سلام علیکم ورحمت اللہ کون ہے جو ہر پل اپنے رب کی رحمت کا محتاج نہ ہو ہمیں سے کون ہے جو رب کی عطا سے بے نیاز ہو ہمارا تو ہر سانس اسی کا مرہون منت ہے ہمارے دین میں اپنے رب سے مانگنا قاد دنیا ہو یا آخرت عبادت ہے اور نہ مانگنا جرم اور گناہ ہے ہمیں سے بعض کہتے ہیں کہ جی صرف آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے یا ہمیں تو بس آخرت چاہیے یہ بھی غلط ہے آٹے میں نمک ہو یا جوتی کا تسمہ دنیا کی ہر چیز اپنے رب سے ہی مانگیں اسی طریقے سے مانگیں جس طریقے سے انبیاء صلحہ نے مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ اس پر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الدنیا حسنہ دنیا کی بھلائی کا سوال پہلے کیا اور آخرت بعد میں ہے وفی الآخرت حسنہ تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مستند ادعیہ اور وظائف کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں دنیا کے ہر مسئلے ہر پریشانی ہر بیماری کا حل فی الدنیا حسنہ کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گی انشاءاللہ اور آپ جانتے ہیں کہ رہنمائی جب قرآن سے لینی ہو تو سب سے پہلے تعوض یعنی اعوذ باللہ آتا ہے ویسے تو اعوذ باللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو آتا ہے لیکن احادیث مبارکہ میں اس کے پڑھنے کے بھی مختلف طریقے اور اوقات بتائی گئے ہیں جنہیں ذہن نشی کرنا ضروری ہے تاکہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ لیکن بڑے بڑے فوائد سمیٹ سکیں کیا آپ جانتے ہیں تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے تاکہ خوش و خضو سے تلاوت کر سکیں اور شیطانی رکاوٹوں سے محفوظ رہیں سورہ نحل آیت 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو اسی طرح اعوذ باللہ سے ہر قسم کے وہم وسوسہ شیطانی خیالات سے بچ سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو طہارت کے باوجود وہم کا عرضہ ہوتا ہے یا نفسیاتی عوارز لاہک ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ٹونک ہے سورہ آراف آیت 200 اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَسْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے خیال دل میں آتے ہیں کہ انسان اپنا ایمان جاتے ہوئے محسوس کرتا ہے اسی حوالے سے متفق علیہ ہی روایت ہے بوحریر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلان کو کس نے حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب یہاں تک معاملہ پہنچائے تو اللہ سے پناہ مانگنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور خاموش ہو جانا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں تو چلیں وسوسوں سے بچ جائیں خیال چینج کر لیں مگر نماز میں بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا اور وسواس وہاں بھی تنگ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ سے اس کا بھی علاج ممکن ہے جب نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو ان کا چھٹکارہ اعوذ باللہ سے کنفرم ہے صحیح مسلم عثمان بن ابو العاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا یعنی جب پڑھنے لگتا ہوں بار 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 کے خیالات اور مجھ پر نماز میں شبوڑ ڈالتا ہے یعنی ادھر ادھر کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر اور اپنے بائیں جانب تین مرتبات تھوک دیا کر وہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا یعنی میرے نماز میں وسوسے آنا ختم ہو گئے تو نماز میں ہی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھیں اور بائیں طرف ہلکہ سسپیٹ کر دیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہارمونل ایشو ہے یا کیا ہمیں سے اکثریت کو بات بے بات بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیا آپ بھی اکثر اپنے غصے کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں آعوذ باللہ کے ذریعے اب مزید شرمندگی نہیں سہی بخاری میں سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور دو آدمی بہم گالم گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک غصے کے مارے لال ہو گیا اور رگیں پھول گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے اگر یہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے لوگوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو اس نے جواب دیا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ شیطان سے پناہ مانگوں یعنی میں تو غصہ کر ہی نہیں رہا آپ دیکھیں کہ عام طور پر غصے میں مبتلا شخص بھی یہی کہتا ہے تو اس وقت کم از کم اتنا خوش و حواس ہونا چاہیے کہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں آعوذ باللہ کے کرش میں ابھی اور بھی باقی ہیں کیا آپ نین میں برے خوابوں سے ڈر جاتے ہیں شیطان آپ پر برے خوفناک خواب کے ذریعے حملہ کرتا ہے تو اس کا بھی حل آعوذ باللہ میں ہے صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ نہ پسند کرے تو وہ اپنے بائیں جانب تین بار تھوک دے جیسے اٹھیں خواب یاد آئے تو بائیں جانب تین بار تھوک دیں اور شیطان سے تین بار اللہ کی پناہ مانگے یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور پھر سائد بدل کر سویں اگر سونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ اپنے اس پہلو کو تبدیل کرے جس پر وہ پہلے تھا یعنی اگر سونا ہے تو کروٹ بدل لے اور اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ اس برے خواب کا تذکرہ کسی سے کبھی بھی نہ کرے تو پھر ایسے برے خواب اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ کتے اور گدھے کی آواز نکالنا بے مقصد نہیں ہوتا وہ شیطان کو دیکھ کر آوازیں نکالتے ہیں اس وقت ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آعوذ باللہ کی تلقین ہے سعی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو یعنی اللہم انی اسعالوکا من فضلک کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے اور جب تم گدے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے اسی طرح سنن ابو دعود میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات میں کتوں اور گدھوں کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ مانگو یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم